السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت امید ہے تمام دوست صاحب آپ بخیر و آفیت ہوں گے کافی لمبے عرصے کے بعد ایک ٹوٹوریل آپ کی خدمت میں علا رہا ہوں اس ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ آٹو کیر میں 3D پائپ کیس طرح سے بنانا ہے یہ اس کی کچھ ٹیمپلیٹس ہیں جو میں نے بنائے ہیں آٹو کیر میں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ہم پریکٹس کریں گے کہ آٹو کیر میں پائپ کو 3D میں کس طرح سے بنانا ہے یہ ہمارے پاس اس وقت آٹو کیر کی سیکرین اوپن ہے سب سے پہلے ہم نیو لیں گے نیو میں یہاں سے آپ اس کو ڈیفالٹ ویسے بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ آکے آپ اس کو امپیریل یا میٹرک اگر آپ سینٹی میٹرز میں کام کر رہے ہیں میلی میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو میٹرک سیلیکٹ کر دیں اگر آپ ان چیز میں کام کر رہے ہیں تو یہاں سے امپیریل سیلیکٹ کر دیں ہم ان چیز میں بنائیں گے اس کے بعد فارمیٹ یونٹس یونٹس میں ہم دیکھیں چیک کریں ڈیسیمل ہے ٹھیک ہے ڈیسیمل کی بجائے اگر ہم اس کو انجینئرنگ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے انجینئرنگ میں یہ ہوگا کہ ہم جب بھی دو ٹائپ کریں گے دو کے ساتھ ہمیں انچ بھی ٹائپ کرنا پڑے گا انچ کا جو سیمبل ہوتا ہے اس کو ٹائپ کرنا پڑے گا فوٹ لکھیں گے تو فوٹ کا سیمبل ٹائپ کرنا پڑے گا ڈیسیمل رکھیں گے تو جس ہم دو ٹائپ کریں گے جس طرح آپ کو یہاں پہ سکرین پر نظر آ رہا ہے ہم جس 1.5 یا 2 اینٹر کریں گے تو وہ ہمارا اس طرح سے ہی آ جائے گا اس میں پرسیئن جا ہے اشاریے کے بعد 0.345 0.25 اس کو ہم دو ہی کرتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیں اب سب سے پہلے آپ فرنٹ ویو لیلیں یہ ہمارا پاس فرنٹ ویو ہے یہ پچھلے ٹیٹورزم میں آپ کو بتائی ہیں کہ ان کو دوک اور انڈوک کس طرح سے کرنا ہے اور ان کو سیٹنگز اور کون کون سی میں ریکوائیڈ ہیں وہ کس طرح سے سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے سرکل کی کمانڈ لیں کسی بھی پوائنٹ پر یہ کیا کہہ رہا ہے دو شکایت کرتے ہیں کہ بتا نہیں چل رہا ایک چیزے لگانے دیں وہ لگ نہیں رہی یا اس طرح کی کوئی اکثر لوگوں کی شکایت آتی ہیں اس لئے آپ دیکھا کریں کہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے سرکل سپیسیفائی سینٹر پوائنٹ آف دا سرکل یا اس کے ساتھ جو ہی ہے ہمیں دائنیمک انپوٹ آ رہی ہے یہ جو 2.4 سے 1 لکھا ہوا ہے 1.6 1 لکھا ہوا ہے اور 7 لکھا ہوا ہے سپیسیفائی سینٹر پوائنٹ آف دا سرکل اس کو ہم ڈائنیمک انپوٹ کہتے ہیں اس کو آن آف بھی کیا جا سکتا ہے یہاں سے یہ اب آف ہو گئی ہے اس کو آن بھی کیا جا سکتا ہے اس جگہ سے ڈائنیمک انپوٹ سے کسی بھی جگہ پہ ہم ماؤس کا لیفٹ کلک کریں گے اور ہم اس کا ڈائیمیٹر یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیسیفائی ریڈیس آف دا سرکل آ رہا ہے تو ہم نے ریڈیس دینا چاہے ہیں ریڈیس دے لے میں ڈائیمیٹر دوں گا اس کے لیے میں ڈی لکھوں گا انٹر کروں گا ہم دو انچ کا پائپ بنانا جا رہے ہیں تو دو لکھ کے میں اس کو انٹر کر دوں گا اب یہ ہمارے جو پائپ ہم نے بنانا ہے اس کا آوٹر سرکل آ گیا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ایک سرکل لگا لیں گے دوبارہ سے سرکل کی کمان لیں گے اب دیکھیں میں اس کے سنٹر میں لگانا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے سنٹر پوائنٹ نہیں مل رہا ہے اس کا کس جگہ پہ ہے اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ اس کے کلیک نہیں کرنا بس کرسر کو اس کے لے جانا ہے اس کی سائٹ پہ دوبارہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ سے کمان دیتا ہوں اب یہ دیکھیں سنٹر نہیں آ رہا ہے اس کا اس کے لیے کیا کریں آپ اس کا جو کرسر بنوائے جو کرسر ہے اس کے پاس لے جائیں دیکھیں فورا ہی جیسے ہی ہم اس کی باؤنڈری بال کے پاس لے گئے ہیں فورا ہی اس کا سنٹر شو ہو رہا ہے یہاں سے ہم پہلا جو ہم نے سرکل لگایا تھا وہ ٹو کا تھا اس کو ہم 1.75 کا لگا دیتے ہیں اچھا اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پہلے ہم نے ٹو کا لگایا تھا تو وہ چھوٹا لگا ہے اب 1.75 کا لگا ہے تو یہ بڑا لگا ہے یہ کس طرح سے پوسیبل ہے ایکچولی 1.75 جو ہے وہ ہم نے ریڈیس دیا پہلے ہم نے ڈائی میٹر دیا تھا تو یہ سمجھانے کے لیے بھی ہوگی آپ کو کہ یہ ہم نے دو کا ڈائی میٹر دیا تھا اور یہ 1.75 ڈی فارڈ جو ریڈیس لیتا ہے وہ اس نے اس کو پک کیا دوبارہ سے سرکل اس کے باہر آئیے سرکل آپ کو مل گیا دی انٹر سوری یہ 1 ہی انٹر ہو گیا یہاں بھی ہم اس کو سنٹر سپیسیفائی کریں گے ڈی انٹر 1.75 انٹر باہر والا دو انچ کا ہم نے لگایا ہے اندر والا ایک اشارہ یہ 75 انچ کا پہنے دو انچ کا تقریبا ہم نے اس کو لگایا ہے اب سمپل اس کو ہم اگر آربیٹ کر کے دیکھیں تو یہ ایک ٹوڈی درائنگ ہے اس طرح اس کو 3D میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم ایکسٹرود کر لیتے ہیں ایکسٹرود آپ کو بتایا تھا رائٹ کلک کریں یہاں پہ سولیڈز کی کمانڈ آ رہی ہے اس کو چیک کر دیں اگر ایکسٹرود کی کمانڈ نہیں آ رہی تو ایکسٹرود کا بٹن نہیں آ رہا تو یہ ایکسٹرود کی کمانڈ لکھیں انٹر کریں تو اسے بھی ہم وہی کام لے سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے سیلیکٹ اپجیکٹس ہم دونوں کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے specify height of extrusion یہ یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے dynamic input میں بھی یہی کہہ رہا ہے اس کو کتنی آپ نے height کتنی دینی ہے فار اگزمپل اس کو ہم ہنڈرڈ انچیز کرتے ہیں ہنڈرڈ کرلیں تو دیفنیٹلی وہ انچیز ہی اس کو لے گا کیونکہ ہم نے اس کو یونٹس کو سیٹ کیا ہوا ہے پھر ڈبل انٹر کریں یہ دیکھیں یہ اس وقت ہمارا جائے پائپ اس کو شیڈ کرے ہیں تو ہمارا پائپ بن گیا ہے لیکن اس میں ابھی ایک چھوٹا سا ڈرابیک ہے اس میں کمی رہ گئی ہے اس کو بھی آقابطاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں پائپی ایکسٹرود ہوئے ہیں دونوں سرکل ایکسٹرود ہوگئے ہیں لیکن ہمیں تو صرف باہر والا چاہیے تھا اگر ہم اندر والے کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل ویسے ہی رہتا ہے جس طرح پورے سرکل کو ہم ایکسٹرود کر دیں اس لئے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا یہاں پہ ایک سالیڈ ایڈیٹنگ کی ایک بار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سالیڈ ایڈیٹنگ ہے اس کو رائٹ کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے کیا ہوئے اس لئے یہ چیک ہے یہاں پہ ایک کمانڈ ہے سبٹریکٹ کی اس کمانڈ کو سلیکٹ کریں جس اوبجیکٹ میں سے آپ نے دوسرے اوبجیکٹ کو سبٹریکٹ یعنی مائنس کرنا ہے اس پہ کلک کریں پہلے اب ہم پہلے اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے پھر آپ انٹر پریس کریں اب جس اوبجیکٹ کو ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے اندر والے سرکل کو سبٹریکٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں دوبارہ انٹر پریس کریں یہ اب بن گئے سب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اندر سے خالی ہو گئے جیسا ہمیں چاہیے تھا بالکل ہمارا ویسا ہی یہ پائی بن گئے اس کے ڈیفرنٹ ویوز میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ویو ہے اس کو آپ کلر دینا چاہے کوئی بھی کلر دے دیں یہ ٹیٹوریل بیسیکلی دونوں سیول اور میکینیکل دونوں کے سٹوڈنٹس کے لئے ہے انشاءاللہ اگلے ٹیٹوریل میں ہم اس پائیپ کے ٹی بنانا جوئنٹس بنانا اور الپو بنانا سکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے ٹیٹوریل میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ اگلے ٹیٹوریل میں ملتے ہیں